اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ تمسکار دیش کے سب سے بڑے راج اترپردیش کی راجدھانی لکھنوں سے آپ کے عدالت کے اس الیکشن سپیشل میں آپ کا بہت دو سواگت ہے اور ابھی نندن ہے لکھنوں کی جنتا کا جو اتنی بڑی سنکھیا میں یہاں موجود ہے آنے والے لوگ سوا چناؤں میں دیش کا پردھان منتری اترپردیش سے بننے والا ہے یہاں پر نرندر موڈی ہے راہول گانڈی ہے مولایمزنگ یادف ہے اور آج اس موقع پر آپ کی عدالت کے اس الیکشن سپیشل میں ہم نے مہمان کے طور پر آمنتریت کیا ہے امید کی سائیکل پر بیٹھے اترپردیش مکہ منتری اکھلیش یادف کو آپ کی عدالت کے اس سپیشل پروگرام کے لیے جج کے طور پر ہم نے آمنتریت کیا ہے اس شہر کے سب سے پرتشت پترکار کے بکرم براو کو اس سے پہلے کی آج کا مقدمہ شروع کریں آج کے جج کے بکرم براو کی عزازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے لیے اور اس سے پہلے کی الزامات اور سوارات کا سلسلہ شروع ہو میں صفائی مانگو اکھلیش تھی سے ان کے کام کے لیے ایک نظر ڈالیں گے اکھلیش یادف کے پولیٹیکل کریار پر اکھلیش یادف اتر پردیش کے سب سے کم عمر کے مکھے منتری ہے اکھلیش یادف نے تھولپور کے سینک سکول میں پڑھائی کی میسور سے انجینرنگ اور آسٹریلیا جا کر سیڈنی سے انوارنمنٹل سائنس میں ڈگری حاصل کی اکھلیش یادف کا راجنیتی میں پہلا قدم تھماکے دار تھا جب یہ ستائیس سال کی عمر میں کنوچ سے لوگ سبھا کے لیے چنے گئے پچھلے لوگ سبھا جناؤں میں اکھلیش یادف کنوچ کے ساتھ ساتھ فیروز آباد سے بھی جیتے اسی سال اکھلیش یادف سماجوادی پارٹی کی اتر پردیش کی کائی کے اتھیکش بنے اکھلیش یادف نے پچھلے ویدھان سبھا جناؤں میں پارٹی کے کیمپین کی کمان سنبھالی اکھلیش یادف نے غریب دس ہزار کلومیٹر کی یاترہ کی اور آٹھ سو سے زیادہ ریلیوں کو سمبوتھت کیا اکھلیش یادف کی محنت رنگ لائی اور سماجوادی پارٹی کو ایسا بہمت ملا جیسا پہلے کبھی نہیں ملا تھا امید کی سائیکل پر سوار اکھلیش یادف دیش کے سب سے بڑے راجے کے مکھے منتری بنے اب اکھلیش یادف کے سامنے چناؤں کی ہے لوگ سبھا جناؤں میں اپنی پارٹی کو چتانے کی مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت میں پہلا الزام اتر پردیش کے مکھے منتری اکھلیش یادف پر الزام ہے کہ انہوں نے چناؤں کو سامپردائیتا کا رنگ دے دیا ہے اکھلیش جی عام طور پر تو آپ بات کرتے ہیں وکاس کی نوجوانوں کی لیپ ٹاپ کی لیکن جب سے چناؤ آیا ہے آپ ڈرارے مسلمانوں کو نریندر مودی گھا نام لے کے جو اتر پردیش میں کام ہوا ہے اور جس طریقے سے بھاتی جنتہ پارٹی نے کام کیا ہم تو کام کرتے رہے اپلبدیوں کو کیسے پورا کریں اور جنتہ تک کیسے پہنچائیں اس پہ کام کیا سرکار نے اور جہاں تک دوسرے دل ہیں اگر آپ پوری پرس بھومی دیکھیں گے تو اس میں دوسری اگر ہے کوئی دوسرے دل کے لوگ ہیں میں بات کروں کہ جو چناؤں میں آپ کہہ رہے ہیں آپ کا لکش ایک ہی ہے آپ نے کہا سامپردائیت طاقتوں کو ہرانا نریندر مودی کو ہرانا مسلمانوں کا ووٹ پانا دیکھیں جو بورٹ پانے کی بات ہے سماجوادی پارٹی اپنے کام کی آدھار پر جا رہی ہے اور جو مینیفیسٹوں کی باتیں پوری کی ہیں کون پردیس ہے جس نے اتنے بڑے پیمانے پر دو سال کے اندر کام پورا کرنے کا کام شروع کیا ہے جو اپلبدیاں ہیں کنیا ویدہ دھن ویروزگاری بھتہ مان لیجے ہم جنا مکھیالوں کو فولین سڑک سے جوڑنا چاہتے ہیں مان لیجے ہم میڈیکل کالیج کے شروعات کیے پانس سو ایم بی بی سیٹیں بڑھا دیں نئے میڈیکل کالیج اور بنیں لخلوں میں آئی ٹی سی ٹی آئے نویڈا میں انفوسیز آ گیا مان لیجے لخلوں میں ہم میٹو شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ سماجوادی پارٹی تو کام کر رہی ہے اور کام کے آدھار پر جا رہے ہیں یہ سب باتیں تو آپ اس وقت تک کہہ رہے تھے جب تک الیکشن کیمپین شروع نہیں ہوا تھا دیکھیں میں آپ کو مولانا مدنی کا بیان سناتا ہوں انہوں نے کہا کہ مولاہم سنگیادہ اکھلے شادہ مسلمانوں میں نریندر موڈی کا نام لے کر ڈر پیدا کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی مسلمانوں کو ٹوائلٹ پیپر کی طرح استعمال کر رہی ہے دیکھیں جو جنہوں نے یہ سٹیڈمنٹ دیا ہے ان کو سماجوادی پارٹی کے پورے کاموں کی جانکاری ہونی چھئے جہاں تک مسلمانوں کا سوال ہے آبادی میں دیش میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اتر پردیس میں لوگ ہیں اور ان کو اگنور کیے کوئی کام نہیں کہہ سکتا آج ہر کام میں وہ ہیں کہیں نہ کہیں تو سماجوادی پارٹی ہر ورڈ کے لوگوں کو لے کر کے چل رہی ہے آپ ہماری کوئی یوجنا بتا دیجئے جس میں بھیدواب کیا ہو اگر مان لیجے لیپٹوپ دیا ہے تو کوئی بھی انگلی اٹھا دے کہ سماجوادی پارٹی نے کیول بھیدواب کے آدھار پر لیپٹوپ دیا ہے میرا الزام تو یہ ہے کہ چناو کے موقع پر جو بات جس طرح کی کہی جا رہی ہے اب میں آپ کو آپ کی سرکار کے ورش منتری آزم خان صاحب کا بیان بتاتا ہوں جنہوں نے کہا کہ نرندر مودی کتے کے پلے کے بڑے بھائی ہیں نہیں یہ 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 بات تب اچھی لگتی جو پوری بات بتائی جاتی آپ کو یاد ہوگا کتے کے پلے کے لیے کس نے کہا تھا جن کا آپ نام لے رہے ہو انہوں نے ہی ادھارن دیا تھا کتے کیا پلہ تو اگر انسان دو بھائی ہیں ہم اور وہ کیا بھائی نہیں ہیں تو اگر وہ چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں تو ان کے بڑے بھائی کون ہوئے پھر جن کا میں نام لے رہا ہوں اور آپ نام نہیں لے رہے ان کے بارے میں آزم خان صاحب نے جو کہا اس کو آپ انڈورز کرتے ہیں آپ پر لگتا ہے ایسی بھاشا کے استعمال ہونے چاہیے میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتے کی پلے کی جو بات آئی وہ شروعات کس نے کی اور کس کے لیے وہ دھارن بنا مان لیجئے نریندر مودی جی ہیں اور ہماری پارٹی کے ورش نیتا نیگرو کے بات کی شروعات کس نے کی اور جو ہماری پارٹی کی طرف سے پکش گیا ہے وہ کوئی ایسا خراب نہیں گیا کہ کسی کو ہم کرس دینا چاہتے ہوں یا کوئی اس سے برا مانے لیکن آج کے ماحول میں ایسی بات شروع ہو رہی ہے آپ کی پارٹی گمیدبار تو نہیں لیکن کانگریس پارٹی گمیدبار ہے انہوں نے کہا نریندر مودی اگر اتر پردیش میں آئیں گے تو ان کی بوٹی بوٹی کاٹ دیں گے دیکھیں یہ سوال مجھ سے پوچھ رہے تو غلط ہے یہ سوال کانگریس کے بڑے نیتاؤں کو پوچھنا چاہیے جن کے بعد پرتیاسی نہیں ہے آپ پردیش کے مکھی منتری ہیں اس راج میں کوئی ایسی بات کہہ دے تو آپ نے دیکھا ہے کہ کانون نے کام کیا کاروائی ان کے خلاف تو آپ کہنے کہ آزم خان ایسی بات کہیں تو کاروائی نہیں ہوگی کانگریس کی امیدبار کہیں تو کاروائی ہوگی میں پوچھتا ہوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں نریندر مودی جی سے پوچھے کہ کیا وہ آزم خان صاحب کو یا کسی دوسرے وقتی کو بھائی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے یہ نریندر مودی جب آپ کے عدالت میں آئیں گے میں ان سے ضرور پوچھوں گا اب اگلا نمبر اٹھا ہی آنے والا ہے وہ مشکل ہے آئیں آپ کے آن ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ضرور آپ کے عدالت میں کٹ گھریں بٹھا ہیں ان سے سوال پوچھیں لیکن آج آپ کی باری ہے آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب دینے ہیں آپ نے ایکنومک ٹائمز کو ایک انٹرویو دیا جس میں کہا کہ ہمارا اس سمیں ایک ہی لکش ہے کمینل طاقتوں کو روکنا نریندر مودی کو اتر پردیش میں آنے سے روکنا میں نے یہ کہا کہ آج اتر پردیش میں یا کہیں بھی کمینل ہونا آسان ہے سیکلل ہونا مشکل ہے اتر پردیش میں جس طریقے سے گھٹنا ہوئی ہیں اور جس طرح میرٹ کے آس پاس اگر آپ گھٹنا ہے جانیں گے پتا کریں گے تو ایک ایک چھوٹی گھٹنا کو کتنا بڑا روپ دیا ہے اس کے دوسری کون ہے 26 مارچ 2014 کو زیادہ پرانی بات نہیں ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ اتر پردیش میں جو دنگے ہوئے تھے پرام ایف ایسائی پراثم درشتیا اتر پردیش کی سرکار کو دوشی مانتے ہیں وہ وائلنس کو روکنے میں ناکامیاب رہی ہے اور یہ بھی کہا کہ اگر سرکار ایسے لوگوں کو irrespective of political affiliation بغیر کسی سیاسی کارن کے اگر لوگوں کو گرفتار کر لیتی تو شاید ڈنگیں اتنے ہی نہیں بڑھتے تو کمونل کون ہے سپریم کورٹ کے مطابق تو آپ ہیں دیکھیں سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ آیا وہ پورا 92 پیجز کا ہے اور آپ نے اس 92 پیجز میں کیول ایک لائن نکال کر کے مجھ پہ آرورپ لگایا میرے کام کی تو یہی دو لائنیں تھی اور سپریم کورٹ نے سرکار کیا ہے کہ جو سرکار نے کارپ کائی گی جہاں گلتی ہوئی جہاں جہاں ایڈمیسٹیٹیو فیلئر تھا جہاں جو سخت نڑے لینے چاہئے تھے سب سے بڑی ذمہ داری سرکار کی تھی کہ مظفر نگر شہر میں کوئی دنگا نہ بڑھ کے یا کسی روب میں وہاں بات نہ بڑھے سب سے پہلے فوج کو بلانے کا کام سرکار نے کیا اور ایک بھی گھٹنا مظفر نگر شہر میں نہیں ہونے تھی اس کے بعد جو گھٹنائیں ہوئیں وہ گاؤں میں ہوئیں اور گاؤں میں صبح ساڑے چھے بجے سے لے کر کے ڈیڑھو دو بجے تک گھٹنا ہوئیں سرکار اس سمیں جتنا کام کر سکتی تھی عدیکاری جو پوشٹیٹ سے ان کے مادم سے جو کام لے سکتی تھی کی ہے ان کو یہ لگا کہ ڈیولیمنٹ کے بہانے اترابدیس کو نہیں جیتا جا سکتا ہے اسی لئے کمیونل راستہ انہوں نے اپنایا اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں دیش کی رازنیت میں کسی نے بھی منچ پہ بھگوان کا استعمال نہیں کیا ہوگا دھرم کا استعمال نہیں کیا ہوگا یہی بی جے پی کے لوگوں نے جب بھی منچ بنایا ہے دھرم کا استعمال کیا ہے اور نارے جو بھگوان کے لیے لگتے تھے وہ اپنے گنگان میں لگوائی تو دوشی کون ہے انہوں نے دھرم کا استعمال کیا اور آپ نے یہ چھپائیا یہ دھرم کا استعمال نہیں کیا اتر پردیش میں الف سنکھک سمودائے کو سورکشا کے ساتھ بکاس کے افسر ساری تصویریں بھئی ہیں نہیں لیکن لیکن آپ کے لئے کتنا کہنا آسان ہے الف سنکھک بھی کہہ دیا جو جنتا ہے وہ سمجھ گئی کہ کبھل ہم مسلمانوں کا کام کرنے کتنا دربھاگ ہے اگر میں الف سنکھوں کے لئے کام کروں اور جنتا ہے کیا سمجھتی کہ میں مسلمانوں کے لئے کام کر رہا ہوں کیا میں نے الف سنکھک کے علاوہ مسلمان لکھا ہے اس میں مجھے کام کر رہا ہے اس میں مجھے کوئی آپ کوئی اپتی نہیں ہی آپ الف سنکھوں کے لئے کام کریں مسلمانوں کے لئے کام کریں اس کے لئے تو میں آپ کو ابھیندند کرنا چاہتا ہوں بہت ہی دینا چاہتا ہوں لیکن آپ دوسروں کو کمیونل کہیں گجرات کا ذکر آپ کر رہے تھے ریکارڈ بتاتے ہیں کہ 12 سال سے گجرات میں دنگے نہیں ہوئے آپ کے دو سال کے راج میں 1.12 دنگے ہوئے جو دو سال میں دیر سو دنگے ہونا سامپردائی ہے یا بارہ سال سے کوئی دنگا نہ ہونا سامپردائی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کوئی گھٹنا ہے اس کا شور تو جرور کیا جاتا ہے لیکن اس کے پیشے کاربائی کیا ہوئی اور بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے سہیوگی لوگوں نے جانبوچ کر کے ہر گھٹنا کو روپ ہندو اور مسلمان دیا ہے اسی لئے میں نے کہا کہ آج کے سمیے پر کمیلر ہونا آسان ہے سیکلر ہونا بہت مشکل ہے اگر ہم مسلم کے لئے کام کرتے ہیں تو عارب لگتے ہیں ہندو کے لئے کام کرتے ہیں تو عارب لگتے ہیں کون سچائی مانے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے کام کر رہے ہیں اس کے باوجود جو مسلم لیڈر ہیں مولانا مدنی کا ذکر میں نے آپ سے کیا انہوں نے تو کہا کہ جو کچھ اتر پردیش میں ہوا اس کا تمپیریزن گجرات سے کیا جا سکتا ہے جو گجرات کا معاملہ تھا وہ پورا پورا سرکار دوشی ہے سرکار کرا رہی تھی یہاں سرکار روک رہی تھی یہاں پورا کا پورے سمدائے کے بیچ میں جھگڑا نہیں تھا دو برگوں کے بیچ میں جھگڑا تھا اور ان لوگوں کے بیچ میں جھگڑا ہوا جو ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ شادی میں ہیں میں صرف اس دنگے کی بات نہیں کریا جیسے دلی کی جامعہ مسجد کے شاہی امام بخاری صاحب ہے سماجبادی پارٹی کے ساتھ تھے پچھلے چنو میں آپ کا سبرتن کیا تھا ابھی آپ کا ساتھ چھوڑ کے کانگریس کا ہاتھ تھام لیا انہوں نے دیکھیں وہ سمانی نیتہ ہیں اور ایک دھرم کی نیتہ ہیں ان کو اور ان کے بارے میں پورا دیش بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں مجھے ٹپڑی نہیں کرنی کوئی ان کی شکایت یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے وعدے کیے تھے آپ نے وہ پورے نہیں کیے اور کس مو سے ووٹ مانگیں آپ کے لیے ابھی تو عاروب آپ ہمارے پر لگ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کا کام کر رہے ہیں اب عاروب لگ رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کا کام نہیں کر رہے ہیں لیکن راہل گاندی کے اس الزام کیا کیا کریں گے جس میں انہوں نے کہا کہ جہاں پر کومنیرل وائلنس ہوا اس طرح کی گھٹنا ہماری سرکار کے اندر کوئی جانکاری اس طرح کی نہیں ہے آپ بڑے پولائٹ طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اب سچ بولنا ہے کی نہیں بولنا ہے یہ تو اب جانکاری کرنی پڑے گی ہم جنتہ میں سے پوچھتے ہیں جو لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس بار آپ بہمت سے آئے اور جب مکھ منتری بنے تو آپ نے یواؤں کو جو ہے وہ بے روجگاری بھتا لیپ ٹاپ جیسا اپہار دیا کنیا ویدیادن جیسا اپہار دیا تو اب جب ماننی ملائم سنگھ کی پردھان منتری اگر بن جاتے ہیں تو آپ ہمارے یواؤں کو کیا اپہار دیں گے یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں یواؤں کا جو سوال پوچھا ہے اور سماجوادی پارٹی کیونکہ سرکار میں ہے اور آنے والے سمیں میں اگر سماجوادی پارٹی کو موقع ملتا ہے سہیوک کا یا اس کے سہیوک سے کسی کی سرکار بنیں سماجوادی پارٹی کی کوشش ہوگی کہ نوجوانوں کے لیے روجگار کا انظام کیسے ہو اس دشاں میں کام کرنے کا پیاس کریں تو اس لئے شروعات کی ہے کیونکہ یہ سمجھ سے بڑی ہے جیسے آپ نے اتر پردیش پر لیپ ٹاپ دیئے تھا ان کی بات سے لگ رہا ہے وہ کوئی گفٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ مولان سوی پردھان منتری بنیں گے تو ہمیں یہ مل جائے رہا ہے آپ کی عدالت میں اتر پردیش کے مکھے منتری اکھلیش یادو پر آروپ ہے کہ ان کے راج میں یو پی میں غنڈا راج لوٹ آیا ہے اکھلیش جی آپ کی پارٹی کے ماں سچیو ہیں آپ کے چاچا جی ہیں رام گوپا یادو جی ان کا ایک بیان میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ چنابی ایجنڈے میں جب آپ ادھان سبا کے سنان لڑے تھے ہم نے غریب جنتہ سے وعدہ کیا تھا کہ غریب سر اٹھا کر چلے گا اپرادی اندکہ چھوکا کر چلے گا لیکن ہماری سرکار کے نیتاؤں کے سنرکشن میں اپرادی سر اٹھا کے چل رہے ہیں اور غریب سر چھوکا کے چل رہے ہیں دیکھیں جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور سرکار کو جب سے کام کرنے کا موقع ملا ہے کاروائی ہوئی ہیں اور بڑے پیمانے پر کاروائی کی ہیں بارہ مارچ دوہزار بارہو کو بھی آپ نے یہی بات کہی تھی اس کے بعد آٹھ جنوری دوہزار تیرہ کو بھی یہی بات کہی تھی کب تک دیکھیں جو سرکار کے سامنے سوچنا آئے گی اس پر کاروائی ہوگی اور کئی موقعوں پر جن لوگوں نے کانون کو توڑا ہے ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے لیکن آپ جانتے ہیں اسے نقصان ہو رہا ہے مولاہم سنگھ جی نے 23 دسمبر دوہزار تیرہ کو کہا کہ گنڈا کردی کرنے والے لوگ پارٹی کا نقصان کر رہے ہیں انہوں نے کہا کسی کا باپ اگر منتری ہے اس کا مطلب نہیں وہ گنڈا گردی کرے وارن کیا انہوں نے لیکن میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ جہاں کئی بھی سرکار کے پاس سوچنا آئی مجھ پر جانکاری آئی میں نے ان تمام گھٹناوں پر کاروائی کی ہے میں آپ کو کچھ جانکاریاں بتاتا ہوں ایک تو پارسنات کے بیٹے یادف جن کا ذکر مولاہم سنگھ جی نے کیا تھا اپنے بھاشن میں اس کے بعد چندرنات سنگھ یہ دلی جہاری پدمادو ایکسپریس میں ایک مہلہ کے ساتھ یون پرتانہ کاروپن پر لگا گونڈا سے ایک خبر آئی تھی کہ مادمک شکشہ راجی منتری پنڈل سنگھ نے بازار پریسل کے راستہ بنانے کے لئے دو دکانوں کو جڑ دیا ایسی بہت بہت ساری گھٹنائیں ہیں اور آپ سے جنتا کو امیت تھی کہ آپ کم سے کم یہ نہیں ہونے دیں گے سینسنگ جو سانسد بھی تھے ٹریل میں سفر کر رہے تھے اور جو بات آئی سامنے اس کے بعد کاروپنی کی پل آپ کی جانکاری میں ہوگا پولیس نے انہیں پکڑا اس کے بعد ان کی تکلیفی تو اسپتال میں رہے مہلہ جنہوں نے شکایت کی تھی انہوں نے ہی کیس باپس لے کر کے انہوں نے کہا کہ یہ گھٹنا میرے ساتھ نہیں تھی انہوں نے نہیں کی ہے یہ آپ کی جانکاری میں آیا ہوگا کیونکہ آپ نے گھٹنا بتائی آپ نے کاروپنی نہیں بتائی کاروپنی بتانا آپ کا کام ہے اسی لئے ہماری سرکار پر یہ آروپ لگاتے ہیں بپکش کے لوگ یہ تو مولائم سنگھ جی اور رام گفہ جی آروپ لگا رہے ہیں بپکش تو اس میں آیا ہی نہیں راستے میں جو جانکاری ملی ہے اب دیکھیں آٹھ جنوری دوہزار چودہ کو انہوں نے کہا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہماری سرکار کو گنڈا گردی روکنے میں سفلتہ نہیں ملی جہاں میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو کیا میں گنڈا گردتا ہوں لیکن آپ کی چھوی کیا ہے دیکھیں آپ کو بتاؤں جس سمیں ویدھان سبا کے چنانا ہوئے آپ نے ڈی پی یادب کو پارٹی میں شامل ہونے کے بعد نکال دیا ان کا ٹکٹ کٹا بہت بڑی گھٹنا تھی اترپردیش کے اتحاس میں اور اس سمیں لوگوں کی اپیکشہ یہ ہوئی کہ اگر اکھلیش یادب اترپردیش کے مکہ منتری بنیں گے تو یہ کسی کرمینل کو راجنیتی میں ہی نہیں آنے دیں گے یہ گنڈا گردی نہیں ہونے دیں گے یہ اترپردیش کی جنتہ سے یہ کلنک ہمیشہ مشاقل اٹھا دیں گے دیکھیں اس پہ کام کیا ہے سکار نے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں پر کاروائی ہوئی ہے اترپردیش میں لوگ سبا کے چناؤں ہونے والے ہیں آپ نے اتیک احمد کو جو پرطاب گرد سے جانے مانے بہو بلی نیتا ہے جن کا کرمینل ریکارڈ ہے ان کو پرطاب گرد سے چناؤں کا ٹکر دے دیا یہ کاروائی ہوئی ہے عرون کمار شکلا عرف انہ ان ناؤں سے امیدوار ہیں ان کے خلاف بہت سارے معاملے ہیں یہ کاروائی ہوئی ہے بال کمار پٹیل اب ساری جنتہ جانتے ہی ددوہ کے چھوٹے بھائی ہیں میں اکھٹا بولوں گا آپ بتائیے اور بھی باندھا سے ٹکٹ دیا ہے ددوہ جانے مانے ڈکیت ہیں جو لوگ نہیں جانتے آج جان جائیں گے چندرکانت یادو جھانسی سے بہت سارے اپرادک معاملے ہیں تو لسٹ تو میرے پاس وہ بہت لمبی ہے دیکھیں آپ نے ان تینوں کے جنوں کے نام لیا آپ نے عتی قیمت دوسرے آپ نے نام لیا عرون کمار شکلا عنا اور بال کمار پٹیل اور تیسرا بال کمار پٹیل اگر ان کی پرس بھومی میں جائیں گے کتنا ان کے ساتھ انیائے ہوا ہے وہ بھی آپ کو جانکاری دینی چاہیے پورے دیش کو اور پورے جو لوگ یہاں پر ہیں بال کمار پٹیل ان کے بھائی اگر غلط کام کرتے تو وہ بھی وہی دوسری ہوں گے تو کیا بھائی پر بھی وہی آروپ لگیں گے جو ان کے بھائی پر لگتے تھے آپ کی جانکاری میں ہونا چاہیے کہ ایک سمیں ایسا آیا تھا کہ انہا کو مار دیا ہوتا اور یہیں پر لکھنو میں یہ مقدمے کب کے لگے ہوئے ہیں یہ مقدمے لگے ہیں اس سمیں جب دوسری سرکاریں تھیں اور لگاتار جھوٹے مقدمے لگائے جا رہے تھے بہجن سماج پارٹی کی سرکار میں میرے اوپر اور ہمارے ایک جلاد دیکش ہیں شمرا بھوم میں جو آج نہیں ہیں ان کی عمر کم سے کم اسی سال کی تھی ہم دونوں پر کون سے مقدمے لگے تھے لوٹ کے اور چھڑکھانی کے تو میں نے ادھیک جی سے کہا کہ دیکھئے لوٹ کا مجھے دے تو چھڑکھانی کا آپ رکھیے یہ پرانی سرکار میں لگے تھے یہ بہتن سمارٹ پارٹی نے لگائے تھے اکیلی جی اگر اتیک احمد عارون کمار چکلا یہ اتنے دودھ کے دھلے ہیں تو ڈی پی یاہتم نے کیا قصور کیا تھا دیکھیں وہ بھی اسی لائن کے ہیں جو ان پر مقدمے ہیں وہ مقدمے کوئی آج کی سماجوادی پارٹی کی سرکار میں نہیں لگے سماجوادی پارٹی کی سرکار میں جو ان ناؤں کے پرتیاسی ہیں اگر ایک بھی گھڑنا ہوئی ہو تو آپ میری جانکاری ملا سکتے ہیں اسی طرح اتیک احمد اگر آ گئے ہیں تو قانون ان کو ماننا پڑے گا اگر قانون کا اُلھنگن کریں گے تو پارٹی سے باہر بھی ہوں گے لیکن اکیلی جی کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ان سب لوگ کو اس لئے ٹکٹ دیے گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ لوگ سبا کے چناؤں میں یہ لوگ اپنی باہو بلکہ دم پر چناؤں جیت سکتے ہیں دیکھئے جو اتر پردیس کا چناؤں ہے جس دشاں میں بھاتی جنتہ پارٹی نے لے جانے کا کام کیا ہے آج پورا کا پورا چناؤں آپ ان کے نیتا نے کیا کل اسٹیٹمنٹ دیا کہ بدلہ لیا جائے گا اور سمان کی بات ہو اس میں بھاتی جنتہ پارٹی کو صفائی دینی پڑی کیا اتر پردیس کے پرباری کے جو شبدوں کا استعمال تھا وہ استعمال یہ نہیں تھا کہ بدلہ لیا جائے گا اور سمان کا بدلہ سمان کے روپ میں لیا جائے گا کل آج کے اخواروں میں چھپائے معمولی دھمکی دی انہوں نے اتر پردیس میں آ کر کہ اتر پردیس کے پرباری پر تو پورا کا پورا چناؤں ہے کمینل اس چناؤں میں کرمینلز کو پوچھ کون رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کمینلزم کا جواب کرمینلز سے دیا جائے گا نہیں کرمینلز کو پوچھ کون رہا ہے ہاں پہ اس چناؤں میں چرچہ کون کرمینلز کی کر رہا ہے اور جو آگڑے بھی دیش کے آئے ہیں کرمینلز کے سب سے زیادہ آگڑے میں کون آگے ہے جس پارٹی نے سب سے زیادہ ایسے پرتیاسی اتارے ہیں کیا کانگریس پارٹی پیچھے ہے کیا بھاتی جنتہ پارٹی پیچھے ہے اتر پردیش کی جنتہ کو اکھلے شادف سے امید تھی کہ راجنیتی میں کم سے کم اپرادیوں کو وہ نہیں آنے دیں گے لیکن آپ نے کمینلزم سے لڑنے کے لیے کرمینلز کا استعمال کر رہے ہیں استعمال نہیں کر رہے ہیں پرستیتیوں کے حساب سے ان کو موقع دیا ہے اور جنتہ تیہ کرے گی کہ وہ جیت پارے ہیں کیا نہیں جیت پارے ہیں یہ بہو بلی جیت کر آئیں گے کبھی آپ کی سرکار بنی دیش میں اس میں یہ منتری ہوں گے تو جن لوگوں پر اپرادک مقدمے ہیں جن لوگ اپراد میں لپت ہیں وہ دیش کی قانون منائیں گے کمال جیت بھی گئے جو مقدمے درج ہیں ان کے اوپر جو مقدمے ان کے خلاف لگائے گئے ہیں وہ کس سمی کے لگے ہوئے ہیں یہ جانکاری ہونی چاہیے اور وہ واقعیدہ کوٹ میں ٹرائل پہ رہے ہیں کوٹ فیصلہ کرے گا کیا ہم کوٹ کو نہیں مانیں گے تو جب قانون کہتا ہے کہ نرے نرمودی انوال نہیں ہے کمال رائٹس میں تب تو آپ نہیں مانتے تو ابھی کون سے کوٹ نے دیا ہے سپریم کوٹ کی نگرائری میں جانچ چل رہی تھی جانچ سپریم کوٹ کیا ہے لیکن انگلی کس پر اٹھی تھی سرکار کے کتنے لوگ جیل گئے ہیں کیا عدکاری جیل نہیں گئے کیا ان کے منتری جیل نہیں گئے مجھے اس کا جواب ملے چاہے کہ جو عدکاری تھے کیا جیل نہیں گئے عدکاری نہیں آپ نے میرا سوال تو گول کر دیا ہے نہیں سوال گول نہیں کیا ہے میں نے آپ سے سوال گول نہیں کیا ہے سوال کا جواب وہی دیا ہے جو جواب ہونا چاہیے کیونکہ جو لوگ دوسی تھے وہ جیل گئے ہیں اور جن کے اس آرے پر یا جن کے وجہ سے ہوا ان کے اختلاب بھی کاروائی ہوگی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اتب ریس کو ہم کتنا بھی آگے لے جانا چاہیں کتنے بھی اچھے کام کریں ہم فورلین سڑک بنا رہے ہیں آپ کمینل پر سوال کر رہے ہیں میں میڈیکل کالیج بنا رہا ہوں تو آپ گجرات کا دنگا ہم سے سوال کر رہے ہیں تو جتنا بھی ہم ڈیولومنٹ کی طرف جانا چاہیں لیکن تمام لوگ چاہتے ہیں کہ اتب دیس انہی چیزوں میں فسارے ہیں آپ سے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اتب دیس کو ان چیزوں سے نکال کر کے ویکاس کے راستے پر لے جائیں گے لیکن آپ تو خود ہی فس گئے ان چیزوں میں میری کوشش رہی اور دو سال کے اندر جو سرکار نے کام کیے ہیں سولے جلے مکھیالوں کو میں فورڈ لین سے جوڑنے جا رہا ہوں آگرہ لکھنو ایکسپریس وے جو سکس لین ایکسپینڈیبل ٹو ایٹھ لین ہے اس کی دھارہ چار اور میں سمجھتا ہوں دیش کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا جو کی سرکار کے بجٹ سے بننے جا رہا ہے آپ کی عدالت میں اتر پردیش کے مکھ منتری اکھیلیش یادو پر الزام ہے کہ ان کا اپنی سرکار پر نیانترن نہیں ہے اکھیلیش جی زیادہ تر لوگوں کو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے کہتے ہیں اکھیلیش جی بہت اچھے آدمی ہیں بہت محنت کرتے ہیں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی سرکار میں ساڑھے پانچ مکھ منتری ہیں جو ان کو کچھ نہیں کرنے دینا چاہے اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ ساڑھے پانچ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ مولائم سین جی ہیں شیرپال جی ہیں رام گوپال جی ہیں آزم خان صاحب ہیں انیتا سنگھ جی ہیں یہ تو پانچ ہیں اور جو ساڑھے ہیں آدھے وہ اکھیلیش جی ہیں جب سرکار چل رہی ہے اور سرکار کا کام کا جب ہوتا ہے تو کئی بار جو ورس لوگ ہیں وہ سجا بھی دیتے ہیں نیتا جی راشتری ادھیکشن پارٹی کے اور انہی کے گھوشنا پت کو لے کر کے اور انہی کے تمام کاموں کو لے کر کے جو ہم لوگ آگے بڑھا رہے ہیں اگر ان کی طرف سے کوئی سجا بات آتا ہے اور کسی بھی سینئر لیڈر کی طرف سے کوئی رائے آتی ہے تو رائے اگر اچھی ہے سجا بچھا ہے تو میں اس کو سرکار کرتا ہوں اور اگر لگتا ہے کہ کوئی بات الگ سے ہونی چاہیے اس میں تو وہ بات بھی میں رکھتا ہوں انت میں فیصلہ تو مکہ منتری کا ہی ہوتا ہے تو یہ صحیح ہے کہ کئی مکہ منتری ہیں جو پچاس دن پورا نہیں کر پائے میں دو سال تو پورا کر لیا ہوں اب میں آپ سے سوال جواب کر رہا ہوں تو میں کس کی مدد لے رہا ہوں کس میں کن پانچ لوگوں کی میں مدد لے کر کہ آپ سے جواب دے رہا ہوں تو یہ تمام آروب لگیں گے سرکار پر اور کوئی بھی ویکتی جو راجنیت کرے گا جو اس جگہ پر ہوگا بینہ آروب کے کیسے رہ سکتا ہے آروب تو یہ ہے کہ جب مزفر نگر میں دنگے ہوتے ہیں دنگا پیڑتوں کے کیمپ میں لوگ تھنڈ میں مر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی سرکار کے ورش منتری آزم خان صاحب ٹرکی اور لندن گھوم رہے ہوتے ہیں دیکھئے مزفر نگر اور شاملی کے کیمپوں میں جو تیہ ہوا اور جو سرکار کی طرف سے مدد کی وہ سبریم کورٹ نے بھی اس کو سرہانہ کیا کہ سماجوادی سرکار نے مدد ٹھیک کی اور مدد سمیہ پر کی ہے یہ سبریم کورٹ کی ججمنٹ نہیں ہے میں کہہ رہو آپ نے اچھا کام کیا مدد کی لوگوں کی کمبل بھی دیئے ٹھنڈ سے بچایا کیمپ بھی دیئے لیکن منتری مہودے کو جو انچارج ہیں مزفر نگر کے اسی وقت میں کیا ضرورت تھی ٹرکی جانے کی کیا ضرورت تھی لندن جانے کی استانبول جانے کی سیر سپاٹا کرنے کی ایک عدیقاری کے خلاف میں نے کاروائی کی تو اس کا پرچار کتنا ہوا اور سرکار کو کتنا بدنام کیا گیا ایک نرڈہ کی عدیقاری کو میں نے سسپینٹ کر دیا کتنا پرچار ہوا پوری سرکار کے اوپر عروب لگ گئے لیکن جب میں نے بحال کر دیا اس عدیقاری کو اچھی پوسٹنگ دے دی تو ایک نے بھی دھنیوان نہیں دیا آجا جو ٹرپ تھی جو لوگ کومن ویلت گئے تھے یہ کومن ویلت ڈیلیگیشن اتب دیز کی سرکار اور کین سرکار سے اور جتنے کومن ویلت کنٹریز ہیں ان کے سہمتی سے ہوتی ہے اور وہ ہر یر جو اسسیمبلی کے ہوتے ہیں وہ اس ٹرپ پہ جاتے ہیں وہاں کے سسٹم وہاں کے تمام جو پالیسی میکرز ہیں ان سے ملتے ہیں جا کر کی تو یہ کارکیم پہلے سے تیتھا اگر نہیں جاتے تو کیا بگڑ جاتا دیکھئے جو کومن ویلت ڈیلیگیشن ہے اب مالی یہ سرکار کا کام کاج کیسے روک دو گے آپ امریکہ گئے تھے آپ کو لگا آپ کا اپماند ہو رہا ہے آپ چھوڑ چھڑ کے آ گئے آپ نے کیسے اپنے سمباند کی رکشہ کی امریکہ میں جو جا رہے ہیں کئی لوگ اپماند ہو کر کے آ رہے ہیں یہ جن کا آپ نام شروع میں لے رہے تھے دیش کے پردھانمتی بننے کے لئے اتبدیز میں آئے ہیں کیا ان کے پاس امریکہ کا ویزا ہے اچھا ہے ویزا نہیں ہے ان کے پاس جن کا نام آپ ابھی تک نہیں لے رہے ان کے بارے میں امریکہ کی سرکار نے مدد کرنے کے لئے ایمبیزر کو ہٹا دیا لیکن ابھی میں اس کی چرچہ نہیں کر رہا ابھی میں دوسری چرچہ کر رہا تھا آپ کیوں شکایتیں کہ اچھے کام کرتے ہیں تو میڈیا نہیں کہتا اب اگر ایک منتری مہودے کی بھینس ہو جائے اور پولی پولیس گھننے جائے تو خبر تو بنے گی نا سبحاب ایک ہے کوئی بھی چوری ہوگی کسی بھی سامان کی کسی کے جانور کی تو شکایت کی جائے گی میں دوسری بات کہتا ہوں میں ایک قدم اور آپ سے آگے بڑھتا ہوں آپ نے کہا کہ سماجادی پارٹی کے نیتا کہ اگر بھینس ہو گئی تو اس کی چرچہ ہوئی میں یہ کہتا ہوں ایک انگریزی اخوار نے اس بھینس پر لال ٹوپی پہنا دی اور وہ تصویر لگائی کہ سماجادی پارٹی کی بھینس ہو گئی اب جانوروں کی بھی کوئی پارٹی ہوگی تو کس کس سے ہم لوگ لڑے ہیں میں جانتا ہوں کہ اگر آپ کی کبھی بھینس ہو جائے تو پولیس اس کو ڈھونڈ لینی جائے گی دیکھئے کسی کی شکایت ہو اور کوئی بھی کھوئے گا اور اس میں مجھے کئی لوگ ملے ہیں جنہوں نے کہا کہ میڈیا کو ہوا کیا ہے امریکہ میں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ کتنی تکلیف کی بات ہے کہ اگر کسی کی بھینس ہو گئی ہے تو وہ نیشنل نیوز چینل کی نیوز ہے اور یہی مصیبت اتہ پردیس کی کیونکہ اتہ پردیس ہمارے اچھے کام تو پتا نہیں ہیں مالی یہ امول آرہا ہے تین پلانٹ لے کر کے یہاں امول کیوں آرہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اتہ پادن یہاں پر ہے جانور یہاں جاتا ہے تو اسی لئے تو امول یہاں آرہا ہے بزار یہاں جاتا ہے تو کسی کی مہروانی پر تو نہیں آرہا ہے وہ تو گجراس سے نرندر موڈی بھیج رہے ہیں نہیں یہ اسی لئے میں نے کہا آپ نے میری پوری بات نہیں سنی آپ نے میری پوری بات نہیں سنی امول آرہا ہے تو کسی کی مہروانی پر نہیں آرہا ہے اور اگر ان کی مہروانی پر آرہا ہے تو اتر پردیس سے روک لیں انہیں تو تکلیف اس بات کی ہے کہ شیر کی جگہ ہم نے لکڑا بگا دے دیا آج کل وہ ذکر کر رہے ہیں پنک ریولیوشن کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ کیسے جانوروں کو مار کے ان کے مانس کو ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے میں اور یہاں جتنے ہال میں لوگ بیٹھے ہیں آج ہی جوتا پہننا چھوڑ دیں کھڑا ہوں پہن لیں آپ یہ چاہتے ہیں اس پہ کمیٹی ہم نے بیٹھائی ہے اور کہاں کا پنک ریولیوشن کہاں کی باتیں کر رہے ہیں کیا یہ کس راستے پر لے جانا چاہتے ہیں کون سی باتیں اٹھا رہے ہیں کیا یہ دیش کا سوال ہے کیا دیش کا سوال یہ ہے آپ ایکسپورٹ بند کر دیجئے میں یہ کہتا ہوں آپ کہنا چاہتے ہیں ہر چیز کا ایکسپورٹ بند کر دیجئے آپ کیوں میکڈونالڈز کا چکن کھا رہے ہیں کل کو آپ کہیں گے کہ یہ چکن ہے یہ میکڈونالڈز پر نہیں بکنا چاہیے جینس آپ پہنتے ہیں آپ جنس نہیں پہن سکتے یہ کون سا دیش بنانا چاہتے ہیں کیا انہوں نے اس کو شامل نہیں کیا جنہوں نے کتنا اپمان کیا لوگوں کو بچوں کا ان کی کون سی سنسکرتی ہے ایک اور الزام انہوں نے اترپدیش کی سرکار پر لگایا کہ گجرات میں چوبیس گھنٹے بجلی آتی ہے اگر بجلی جاتی ہے تو خبر ہوتی ہے اترپدیش میں اگر بجلی آ جائے تو خبر ہوتی ہے میں بھروسہ دلا سکتا ہوں کہ دو ہزار سولہ میں چار سال کے اندر اترپدیش میں اٹھارے گھنٹے گاؤں میں بجلی اور شہروں میں بائیس گھنٹے سے لے کر کے چوبیس گھنٹے بجلی آپ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار سولہ دو ہزار سولہ میں اترپدیش کے سب علاقوں میں ویسی بجلی آئے گی جیسے آج سیفہی میں آتی ہے دیکھیں سیفہی میں ہی نہیں سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں تو بجلی آتی ہے دیکھیں جو اپنے گاؤں کو ٹھیک نہیں کرے گا وہ دوسرے کا گاؤں کیسے ٹھیک کرے گا اور میں تو کہوں گا اگر مجھے کوئی جانکاری دے گا کہ اس کے گاؤں کا ٹھیک تھا کرنا ہے تو میں سب سے پہلے آؤں گا اگر آپ دو ہزار سولہ میں اترپدیش کو اٹھارہ گھنٹے بجلی دے دیں گے تو میں آپ کا پبلک لی افیندن دن کروا ہے میں ابھی بھی گاؤں میں میں ابھی بھی گاؤں میں جہاں پر ٹرانس میشن سسٹم اچھا ہے چودہ سے لے کر کے سولہ گھنٹے ابھی دے رہا ہوں بجلی اور شہروں میں کئی بڑے شہروں میں چوبیس گھنٹے بائیس گھنٹے چوبیس گھنٹے بجلی دے رہا ہوں جنتہ سے ہم ایک دو سوال اور پوچھتے ہیں جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں میں یہ جاننا چاہتے ہوں آپ نے جن لوگوں کو لاب ٹاپ دیا ہے زیادہ تر وہ گاؤں ہیں ویترن بہت اچھی طرح ہوا ہے لاب ٹاپ کا لیکن کیا وہ لوگ ان لاب ٹاپ کو یوز کر پائیں گے یا پھر وہ صرف الیکٹرونک ویسٹ ہے سر آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ دو ہزار سولہ تک گاؤں میں اٹھارہ گھنٹے بجلی مل پائے گی اس کا مطلب ابھی ان کے پاس اتنی بجلی بھی نہیں ہے کہ وہ اس کا استعمال کر پائیں جب سے یہ موبائل آیا ہے کسی کو سکھانا نہیں پڑا موبائل وہ اس سب سیکھیں اور اور اگر آکڑے ٹھیک ہیں دیش کے جو آکڑے میرے سامنے ہیں اگر ٹھیک ہیں تو ستر کروڑ سے زیادہ لوگوں کے پاس موبائل ہے اکیلی جی اس کے لیے تو جنتہ آپ کا سواغت کرتی ہے کہ آپ نے لیپ ٹاپ دیئے آپ نے کہا موبائل لوگوں کے پاس میں شکایت اس سے نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ لیپ ٹاپ اور موبائل چلیں گے کیسے بجلی نہیں ہے چارج کیسے گھریں گے آجا کوئی موبائل ایسا ہو گاؤں میں جن کے پاس چارج نہیں وہ چارج کر لیتے ہیں تو آزمگڑھ میں بیس بائس گھنٹے بجلی اپلپد ہیں اور گاؤں میں دس یا بارے گھنٹے اور چودہ گھنٹے دے رہوں گے مجھے سب سے زیادہ یہ ہے کہ آسوک بازپیس جی ڈیرڑ سال سے کام کر رہتے ہیں اور اقدم این ٹائم پہ ان کا ٹکٹ کیوں ہرکات آگیا ہے ان کا کہنا ہے کہ لکھنو میں آشوک بازپی جی کو ٹکٹ دیا تھا اور وہ ڈیرڑ سال سے کام کر رہے تھے بہت دکھی ہیں آپ نے آخری منٹ ان کا ٹکٹ کٹ دیا اپنے دوست کو لانے کے لیے جو ٹکٹ کٹا ہے ہمارے پارٹی کے پرانے نیتا ہیں وہ اور ان کو کس طریقے سے سمان دینا ہے یہ ہماری پارٹی تیہ کر لے گی اور جو منطری ہیں جن کو میں نے چناؤ لڑانے کا فیصلہ لیا ہے پارٹی نے فیصلہ لیا ہے یہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے دیکھیں کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ راجناس سنگھ چونکہ نیتا جی کے مطر ہیں ان کو مدد کرنے کے لیے ایک سٹرونگ کینڈیٹ ہٹا کر کمزور آدمی کو اتار دیا یہ الزام جرور لگا ہے لیکن جب پرانام آئے گا اور چناؤ جیسے جیسے قریب پہنچے گا یہ خود محسوس کریں گے کہ یہ بہت اچھا کنڈیٹ و مجبور سنڈیٹ آپ کی عدالت میں اتر پردیش کے مکہ منطری اکھیلیش یادو پر الزام ہے کہ یہ لوگوں کو دلی میں سرکار بنانے کا جھوٹا سپنا دکھا رہے ہیں مولائم سنگھ جی کا میں نے بھاشن سنا انہوں نے کہا کہ میرے سینے میں پردھان منطری بننے کی آگ دھدک رہی ہے اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں پرارتنا کرتا ہوں اس بار دلی پہنچا دینا اور میں پہلی بار ایسے ہی بات کہہ رہا ہوں تو یہ سپنا ہے کیسے بنیں گے وہ پی ایم انہوں نے کہا یہ جرور اکشا ہے لیکن اس کے لئے نمبر چاہیے اس کے لئے گنتی پوری ہونی چاہیے اور اس کے لئے کہنے کے دیش میں یہ سنگھٹن یا ایسا کوئی فرنٹ بنانا پڑے گا جہاں بہت سارے دل ایک سوچ ایک کارکم کے ساتھ آگے بڑھیں تو بینا گنتی کے کوئی بھی دیش کا پردھانمتی نہیں بن سکتا جتنے بھی اوپینن پول جتنے بھی سروے آ رہے ہیں اس سب میں تو یہ دکھا جا رہا ہے کہ نریندر موڈی کی جیت ہوگی ڈی اے کی سرکار بنے گی جو ڈی اے کا اور جن کا نام آپ نے لیا ہے وہ آپ کی بھی جانکاری میں ہوں گے کہ پرچار میں بہت آگے ہیں وہ آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے کیونکہ جب آپ نے پہلا سوال کیا تھا جب پہلا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا تو آپ نے یہی کہا کہ نریندر موڈی کا نام سب لے کر اتفادیس کو ڈر آ رہے ہیں اسی لئے جب آپ نے کہہ دیا تو اس کے بعد میں نے نام لینا بند کر دیا تو جو انہیں پول آ رہے ہیں سروے آ رہے ہیں پرچار میں تو بہت آگے ہیں اور وہ مارکٹنگ میں بھی بہت آگے ہیں جو کمپنی ان کے لیے کام کر رہی ہے جو کمپنی ان کو آگے بڑھانے کے لیے پرچار کے لیے مدد کر رہی ہے کم سے کم ایک ہزار کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے اگر یہ بات گلت ہے تو میں سویکار کرتا ہوں پورا دیش جانتا ہے کہ انہوں نے اپنی سیلز اور مارکٹنگ کے لیے ایک کمپنی کو ہائر کیا ہے جب وہ گازی آباد میں یا آزمگڑ میں یا جھانسی میں صفحہ کرتے ہیں اس میں لاکھوں لوگ آتے ہیں وہ کمپنی لے کے آتی ہے کیا؟ یہ اچھا ہوا آپ نے سوال مجھ سے سواؤں کے بارے میں پوچھ لیا یہ بی جے پی کے لوگ اتنے چالو لوگ ہیں جب یہ کرسیوں پر بیٹھتے ہیں ان کی ریلیاں کرسی پہ ہوتی ہیں اور جس طریقے سے فوج میں یا بچوں کو کہا جاتا ہے کہ ایک ایک ہاتھ کا دسٹنس بنا کر بیٹھنا تو آگے پیچھے دائیں بائیں ایک ایک ہاتھ کی دسٹنس بنا کر یہ بیٹھتے ہیں تب ان کی سوا دکھائی دیتی ہے اور جو لوگ مقابلہ کر رہے تھے ریلیوں میں جو مقابلے میں ریلی کر رہے تھے آزمگر کی سماجوادی پارٹی کی ریلی یا سہرنپور کی سماجوادی پارٹی کی ریلی یہ جنتہ میں پیشے رہ گئے پھر اتتا پردیس میں انہوں نے کہا وہ تو کہتے ہیں کہ فکاس کرنے کے لیے چھپنڈ انچ کا سینہ چاہیے دیکھیں سینے سے کچھ نہیں ہوتا اصلی بات ہے کہ دل کتنا بڑا ہے ان کا دل بہت چھوٹا ہے اور یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں پردان منتی کے کرسی پہ کوئی بیٹھے لیکن اس کا دل بڑا ہونا چاہیے میں نے دس شیر مانگے تھے انہوں نے کتنے دیئے چھے اور پورے دیش میں پرچار کر دیا کہ میں نے اتتا پردیس کی مکہمتی کو شیر دیئے ہیں اور میں نے پھر ریٹن ان گفٹ کیا دیا انہیں لگڑ بھگے دیئے ہیں لیکن میں نے سنا کہ جب آپ ملنے گئے تو گجرات کے شیروں نے آپ کو سلام کیا جب میں گیا ہوا پر زو میں بگل میں ہی ہے زو تو وہ شیر دھارنے لگے تو ہم نے ادھکاریوں سے پوچھا کہ آخر کار کیا کہہ رہے ہیں شیر تو بولیں یہ آپ کا سواگت کر رہے ہیں اور جب میں باپس جانے لگا تو پھر انہوں نے آواز دی تو میں نے پھر پوچھا ان ادھکاریوں سے کہ اب شیر کیا کہہ رہے ہیں بولے آپ کے آنے کا دھنیواد دے رہے ہیں یہ شیر تو آپ نے سمال لیے لیکن وہ گجرات کا شیر جو بنارت سے چنان لڑا رہا اس کا کیا کریں گے دیکھئے جو چنان ہو رہا ہے ان شیروں کو تو میں نے کٹ گھرے میں رکھا ہے اور بہت جلدی ان کو لائنس سفاری میں لے جا رہا ہوں اتر پردیس کی سب سے بڑی لائنس سفاری بن رہی ہے جہاں بنارس کی بات ہے بنارس ایک الگ طرح کا شہر ہے وہاں پہ لوگ بھانگ بھی پسند کرتے ہیں تھنڈائی بھی پیتے ہیں بنارس کے لوگ سمجھدار بھی ہیں سنسکیتی سے بھی جڑے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں ایسے پرتیاسی کو بنارس کی جنتہ کبھی سوکار نہیں کرے گی بنارس کی جنتہ چاہے گی کہ وہاں سے ایک سیکولر وقتی جیتے اور ان کے شہر کا ایک سجاگی آیا ہے کہ ساری پارٹیاں مل کر کے ایک سیکولر آدمی کو لڑائیں ہماری پارٹی کے چورسیہ ساتھ چنال لڑ رہے ہیں سنائے انہوں نے جو بی جے پی کے پرتیاسی ہیں چائے کے سٹال اور چائے کے پہ چرچہ کر کر کے محول بنانے کا کام کیا ہے تو ہم نے بھی چورسیہ لڑا دیا ہے پان کی دکانوں پہ کھڑے ہو کر کے وہاں پر سب سے مل کر کے اور جو پان کی دکان پہ چرچہ ہوگی چائے کی دکان کی چرچہ زیادہ نہیں چلتی ہے اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ چائے کی دکان پہ جو چرچہ ہوتی ہے بہت زیادہ نہیں چلتی ہے کیونکہ چائے کا اتحاس بہت پرانا ہے جب انگریج اس دیش میں تھے انہیں گلام بنانا تھا تو چائے کی عادت ڈال دی تھی انہوں نے تو اگر اس دیش کے لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ چائے کا اتحاس کیا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں چائے کے چکر میں نہیں پڑیں گے پان وہاں کا ہے بنارس کا اور پان کے لئے کیا کہتے ہیں وہ مجھے نہیں کہنا ہے وہ پورے دیش نے سنایا گانے کے مادیم سے کہ جو پان کھا لے گا تو اس کا تعلق کہاں کا کھولے گا وہ بھی جانتے ہیں آپ نے چائے کا جواب تو پان سے دے دیا لیکن رائے بریلی امیٹھی میں اپنے امیگاہ دیں اتارے سونیا گانڈی اور راہول گانڈی ان کے لئے سوفٹ کورنر ہے آپ کے دل میں دیکھیں پچھلا چناؤ بھی سماجبادی پارٹی وہاں سے نہیں لڑی تھی پہلے گلتی کی تھی اب پھر کر رہے ہیں ہم اگر اچھا سسٹا چار کریں راجنید میں اگر راجنید میں ہم اچھا بیوہار کریں اچھا سسٹا چار کریں وہ بھی غلط ہے اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ چناؤ کے بعد میں سماجبادی پارٹی پھر سے کانگریس کو سپورٹ کرے گی اور پھر سے ملائم سنگ جی کا پردان منتری بننے کا سپنا ٹک جائے گا دیکھیں سماجبادی پارٹی اور نیتا جی کس کا سمرتن کریں گے کیسے سرکار بنے گی ابھی کہ پانا مشکل ہے دیش کے چناؤ کے پرنام آنے میرا نام جعفر میر عبداللہ ہے اے شہر الکنو تجھے میرا سلام ہے تیرا ہی نام دوسرا جنت کا نام ہے ایک زمانہ تھا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اگر ہم اس ہیریٹیج و وراست کو بچا سکیں اور یہ جو ہمارا کلچر ہے ہماری تہذیب ہے گنگا جمنی تہذیب ہے یہ ہمارے کلاس ایٹ تک بچوں کے سیلیبس میں داخل کر دیا جائے تو کیا یہ آئندہ کے لیے بہتر نہیں ہوگا لکنو شہر بھی اور اچھے شہروں کی طرح دکھائی دے گا جو ہماری دھروہ ہے جو ہماری وراست ہے وراست کو کیبل بچانا ہی نہیں ہے وراست کو ہم کس طریقے سے وراست کے روپ میں آنے والی پیڑی کو دیکھے جائیں گے یہ سب سے بڑا سوال ہے یہ لگتا ہے کہ آپ لکنو کی وراست کو بچا دیں گے تو یہاں جتنے لوگ بیٹھیں ہمیشہ زندگی پر آپ کو دھنے بات دیں گے اور آپ کا نام اتیاس میں لکھا جائے گا لکنو شہر میں آج ہم نے مقدمہ چلایا استفردیش کے مکہ منتری اکلے شادو پر اکلے شادو سے ہم نے پوچھا اس شہر کے بارے میں ان سے پوچھا سامپردیکتہ کے بارے میں ان سے پوچھا نرندر مودی کے بارے میں ان سے پوچھا بنارس کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھا اترپزش کی سرکار کی کاموں کے بارے میں یہاں پر بڑھتے ہوئے گنڈا راج کے بارے میں اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کے جج جانے مانے پترکار کے وکرم راو کے فیصلے کا اب یوجن پکش کے بدوان وکیل سری رجید شرما نے ایک لمبا اروپتر داخل کیا اس سوچی میں ملزم اکلیش یادو ولد ملائم سنگھ یادو پر ان کے عبید تک کے مکشمندری کال کے قطعت بفلتاؤں کا وستطلیک ہے اکلیش یادو کو یہ عدالت ہدایت دیتی ہے کہ آپ اپنے سنکٹن آتما کوشل کا سمچت بکاس کریں نوکر شائی کو نکیل کسیں اور اکلیش یادو کو سارے الزاموں سے بری کیا جاتا ہے اکلیش یادو پر جنتا کے اس مقدمے کا اصلی جواب آپ کو انہی دیش کی جنتا کو دینا ہے آنے والے لوگ سوچناؤں میں آپ ان کی باتوں پر کتنا بھروسہ کریں گے اس کا فیصلہ دیش کی جنتا کرے گی ہماری کوشش ہوگی آپ کی عدالت میں الیکشن سپیشل میں آنے والے دنوں میں نریندر موڈی کو بلانے کی ہم نے راحل گاندی کو انوائٹ کیا ہے ممتا بینر جی کو انوائٹ کیا ہے ہم کوشش کریں گے آنے والے دنوں میں الگ لگ شہروں میں جا کر ان نیتاؤں پر مقدمہ چلائیں اب وقت ہے لکھنوں کی جنتا سے ودا لینے کا آپ سب کو دھنیواد کہنے کا موسیقا موسیقا